ہاں تو دوستے یہ طلاب ہے طلاب میں پانی آ رہا ہے موٹ چکا تو یہ بڑا کلیر پانی ہے ساف سکرہ پانی ہے ہاں اگر بچے اس کو خراب کر دیتے ہیں تو پھر یہ خراب ہو جاتا ہے لیکن اکثر یہ میں نے دیکھا کہ ساف سکرہ پانی ہے اور یہ ان باسوں کو سراب کرنے کے لیے پانی انہوں نے پانی کا انسام کیا ہوا ہے یہاں سے پانی جا رہا ہے دیکھو یہ کافی مددار ہے پانی کی تھوڑی نہیں ہے اور یہاں سے یہ ندی میں پانی جا رہا ہے ندی سے پھر ہوتا ہوا نا آگے یہ بانسوں کا جو ان کا جنگل ہے ان کا جو بہت بڑا زخیرہ ہے وہاں جا رہا ہے مجاہد بھی نیا رہا ہے مجاہد بھی پانی ٹھنڈا ہے مزا آ رہا ہے اور یہ آپ کی ویڈیو بڑی زبردست مان رہی ہے سر آج تو یہ گرمی کتنی آپ کو لگ رہی ہے اب یہاں پر تقریبا ہے تیس کے لیے یعنی کہ ادھر تو گرمی تھی لیکن ادھر کچھ نہیں ہے وہاں پر جانا دوسری علاقے پر تقریبا نا فارش سوکر قریب ہے ادھر بڑا ٹھنڈا موسم ہے سر مجھے تو مزا آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بور چال رہا ہے دوستو یہ جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں بچے یہ نہاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں گرمی کو بھگانے کے لیے انہیں مزا آتا ہے نہانے کا اور یہ کیوں نہ نہائے کیونکہ انہیں سہولت میسر ہے اور یہاں پہ انہوں نے موسم لگائی ہوئی ہے بجلی پہ چلنے والی تو یہ سارے بانس کے بہت بڑے جنگلات ہیں پتہ نہیں کتنے مربع پہ یہ محیط ہے بہت زیادہ ہیں برانکہ مقدار جو ہے نہ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں تک نہ دیکھ سکا یہ سارا یہاں پہ اس کا زخیرہ ہے بانسوں کا تو یہ بہت بڑا ہے تو یہاں سے گاڑیاں میں گزرتی رہتی ہیں سیڑ پر روڈ ہے تو روڈ پہ لوگوں کی عام دراستری جائی رہتی ہے تقریباً یہ کھلا ہوگا اس کی چوڑائی جو ہے تقریباً دس فوٹ ہے اس کی جو یہ لمبائی ہے تقریباً بیس فوٹ ہے یعنی کہ بہت بڑا ہے مقدار میں بچے نہا سکتے ہیں یہاں پہ یہ خاص طرح اس لئے بنایا گیا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہا سکے بندے نہائیں یہاں پہ اس لئے ورنہ یہاں پہ ضرورت نہیں تھی یہاں پہ اور بھی لوگ نہانے آتے ہیں بچے کہہ رہے تھے مجھے کافی سے لوگ نہانے آتے ہیں مفت میں ٹھیک ہے دوستو نیکسٹ ویڈیو ہم انشاءاللہ بنا کے آپ کو پیش کریں گے اللہ حافظ